اس وقت ہم موجود ہیں دیوبند کے اندر اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا شاہ آرم گورا پوری صاحب جو دارلولوم دیوبند کے ایک استاذ بھی ہیں اور مجلد سیت حفر ختم نبوت کے نائب نادیم بھی ہیں تو ہم حضرت سے بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ اس وقت خاص طور سے اسلام اور اسلام کے خلاف جو شائد سے چل رہی ہیں اور اسلام کے خلاف جو کچھ پروپیگنڈا چل رہا ہے اس پہ حضرت کا کیا تاظر ہے کیونکہ پورے ہندوستان میں حضرت ایک ایسے شخصیت ہیں جو پورے ہندوستان میں اسلام کے خلاف جو کچھ بھی چلتا ہے اور جیسی بھی شائد سے ہوں اس کو توڑتے ہیں اس کا جواب دیتے ہیں اور اس کا کاٹ کرتے ہیں تو آجیے ہم بات کرتے ہیں جرسی حضرت آپ مختصر اپنا تعریف پرا کے اپنا نام بتاتے اور پڑا اسلام اور اسلام کے خلاف جو شائد سے چل رہی ہیں سوال مقابلی میرا تعریف تو تقریباً آپ نے کرا ہی دیا ہے اور یہ دو لفظ کا جواب کا سوال ہے صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ سوال بہت مختصر ہے لیکن جواب تھوڑا سا کچھ وقت چاہتا ہے اس اسلے میں میں بنیادی طور پر یہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ اسلام کسے کہتے ہیں اگر یہ سمجھ لیئے تو اسلام کے خلاف جو چلنے والے فتنے ہیں ان کو سمجھنا بہت آسان ہے اور مختصر لفظوں میں اس کو یوں جانا جا سکتا ہے کہ دیکھیں اسلام اسے کہتے ہیں کہ اسلام میں کوئی بھی چیز اگر ہم نے لی ہے تو لفظ لیا ہے ہم نے نبی سے تو لفظ کے ساتھ اس کا معنی بھی وہ لیا ہے ہم نے جو نبی نے ہم کو دیا ہے اور لفظ اور معنی کے ساتھ اس کا مفہوم اور مطلب جو ہوتا ہے وہ بھی وہ لیا جائے گا جو نبی نے دیا ہے اگر لفظ اور معنی اور اس کا مفہوم اور مطلب یہ تینوں چیزیں نبی سے ثابت ہوتی ہیں تو پھر اس کا نام اسلام ہے اور ان تینوں چیزوں میں سے کہیں ایک جگہ اگر ڈسکنیکٹن پائی جاتی ہے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے نبی سے اس کا سلسلہ نہیں ملتا ہے تو وہ اسلام نہیں کہلائے گا چاہے اس کو کوئی کتنا بھی مو بھر بھر کے اسلام کہے جیسے میں مثال دوں آپ کو کہ ہم نماز ایک لفظ ہے یہ لیتے ہیں تو ہم کو سلات کا جو ترجمہ نماز ملا یہ لفظ ہم نے نبی سے لیا تو اس لفظ کا معنی بھی ہم نے وہ لیا جو نبی نے دیا ہے اور اس کا مفہوم بھی وہ لیں گے جو نبی نے دیا ہے اب لفظ تو لے کوئی نبی کا اور معنی پہنا دے اپنا تو وہ اسلام نہیں رہ جائے گا یا لفظ تو لے نبی کا اور معنی بھی وہی لے جو نبی نے بیان کیا ہے لیکن مفہوم اور مطلب اپنا بتا دے تو وہ اسلام نہیں کہلائے گا ایک چھوٹی سی مثال دوں میں جیسے لفظ جہاد ہے جہاد اسلام میں مشروع ہے جب اس کے شرائط پائے جائیں تک اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ یہ جہاد کا لفظ تو لیتا ہے قرآن سے لیکن معنی اس کو اپنا پہنا دیتا ہے تو وہ چاہے جتنا بھی بڑا عالم ہو اسے عالم نہیں کہا جائے گا اور مفہوم اپنا بیان کر دیتا ہے تو چاہے جتنا بھی بڑا دیندار ہو وہ نہ مسلمان کہلائے گا نہ دیندار کہلائے گا نہ عالم کہلائے گا کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم الفاظ لیتے ہیں نبی سے تو معنی بھی وہ لیتے ہیں جو نبی کا ہو اور مفہوم بھی وہ لیتے ہیں جو نبی کا ہو تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جہاد کا جو لفظ اور معنی مفہوم آیا ہے تینوں چیزیں نبی سے اب تک چلتی چلی آئی ہیں تو وہ کس معنی مفہوم میں ہیں؟ جہاد کا کرنا نہ کرنا ہونا نہ ہونا اس کے شرائط کے اوپر ہے لیکن اس کو منسوخ اگر کوئی شسترار دیتا ہے اور کہتا ہے ہی نہیں تو یاد رکھئے اسلام سے نکل جانے کے مترادیف ہے پچھلے زمانے میں بہت سارے فتنے انہی راستوں سے آئے اسلام کے اندر کسی نے اپنا لفظ تو لیا نبی کا لیکن معنی پہنا دیا اپنا تو اسی کو قادیہ نہیں کہا گیا کسی نے لفظ لیا نبی کا معنی بھی لیا نبی کا لیکن مفہوم بیان کر دیا اسنا اپنا تو اس کو اسلام کا نام نہیں دیا گیا ہے اس کو آپ بدد کہلیجے خرافات کہلیجے جو کہلیجے لیکن اسلام نہیں کہہ سکتے ہیں اس کو تو اس زمانے میں بھی اگر کوئی لفظ لے نبی کا تو ضروری ہے کہ معنی بھی وہ لیا جائے جو نبی نے بیان کیا ہے اور مفہوم بھی وہ لیا جائے جو نبی نے بیان کیا ہے پھر تو ہے اسلام اور اگر ایسا نہیں ہے تینوں میں کہیں سے ڈسکنیکٹن پائی جاتی ہے تو یاد رکھیں پھر وہ اسلام نہیں ہے کیا نام دیں گے آپ اس کا اب علماء وقت پر بتائیں گے اس کا کیا نام دیا جائے گا ایک چھوٹی مثال دے دوں اور چلتے چلتے دیکھئے لفظ تراوی ہے تراوی کا لفظ لیا ہم نے نبی سے تو معنی بھی وہ لیں گے جو صحابہ کے ذریعے سے ہم طلق پہنچا اور مفہوم بھی وہی لیں گے جو صحابہ کے ذریعے ہم طلق پہنچا ہے اب لفظ تو لے لے کوئی نبی کا اور معنی پہنا دے اپنا اور صحابہ کے واسطے سے نبی تک نہ پہنچتا ہو یا مفہوم بنا دے اپنا جو صحابہ کے واسطے نبی تک نہ پہنچتا ہو تو یاد رکھیں اس کا نام اسلام نہیں کہلے گا اس کا نام تراوی نہیں ہوگا وہ تراوی کے ساتھ تماشا ہے لفظ معنی اور مفہوم تینوں نبی سے آج تک الحمدللہ اقائد اور اعمال میں ایسے ہی چلے آ رہے ہیں جیسے آپ رکو اسلام میں کرتے ہیں نماز میں کرتے ہیں کوئی تبدیلی تو نہیں آئی آج تک سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کوئی تبدیلی تو نہیں آئی آج تک ایک لفظ ایک شوشے کی جیسے قرآن میں تبدیلی نہیں آئی تو اسی طرح سے یاد رکھئے اعمال اور اقائد جو چلے آ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان میں بھی جو تواتر ہیں ان میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اب اس زمانے میں بخاری لے کے بیٹھ جائیے لفظ لیجے نبی کا اور معنی بیان کیجئے اپنا تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ امت تواتر کے ساتھ بیس رکات پڑھتی ہوئی آج تک حرم شریف میں چلی آ رہی ہے اس کا مطلب انہوں نے سمجھا ہی نہیں تھا تو یہ تو اسلام کے ساتھ تماشا ہو گیا اس لیے کوئی بھی ہو یاد رکھیے چاہے جتنا بھی دیندار ہو چاہے وہ جتنا بھی دین کا لیبر لگا لے جتنا بھی عالم کہلاتا ہو تینوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز میں اگر نبی سے دسکنیکٹنگ پائی جائے گی تو وہ اسلام نہیں رہے گا وہ یہ فتنہ کہلاتا ہے اس سے تو صافتہ چلا کہ کوئی بھی تنظیم ہو یا کوئی خاص آرمی ہو یا کوئی تنظیم مانا کے چلتا ہو اگر اسلام کی خلاف کوئی بھی چیز پائے گی جو نبی اور قرآن کی خلاف ہے یعنی معنی تو الگ لے رہا ہے لیکن آپ کو میں اس کا ہے تو اسلام کی خلاف رہو تو وہ تنظیم ہو بڑی تحریک ہو کوئی شخصیت ہو پچھلے زمانے میں جو فتنے آتے ہیں وہ اسی طرح سے تو آتے رہے ہیں شروع میں بہت معمولی سا انحراف ان کا رہا ہے اسلام سے لیکن بات میں آج کل کے زمانے وہ بڑے بڑے فتنے دکھائی دیتے ہیں جیسے شعیت کا ہے قادیانیت کا ہے یہ شکیلیت کا ہے اس زمانے میں لے ریجئے شکیلی دیکھی ہمیشہ لفظ لیں گے نبی کا معنی پہنائیں گے وہ جو جس کا وہ جی چاہے گا یعنی الفاظ نبی کا لے کے پائمانہ اس پر اترنے کا اپنا بنا لیتے ہیں اسی لئے ان کو اسلام میں نہیں مانا جاتا ہے تو چاہے تنظیم ہو چاہے جماعت ہو چاہے کوئی بڑی سے بڑی شخصیت ہو تینوں چیزوں میں نبی سے ڈسکنیکٹن پائی جاتی ہے تو یاد رکھئے اسی کا نام فتنہ ہے اور اسلام اس چیز کا نام ہے کہ تینوں چیزوں میں نبی سے رابطہ پایا جاتا اچھا جاتا ابھی گورپول کے طرف ایک فتنہ اٹھا تھا اس کی حقیقت کیا ہے شاکیر بن حنیف کا فتنہ جو ادھر زیادہ لوگ اس سے ادھر متوجہ ہو گئے تھے اور کافی باثر ہوا تھا لوگوں کے اوپر تو کیا ہوا اس نے یہ فتنہ اٹھا نہیں تو ابھی بھی یہ فتنہ ہے گورپور مہراج گنگ اور آپ کا دیوریہ ہے کشی نگر ہے یہ سارے ازلا اسی طرح سے آپ کے قریب میں بلیا ہے گھوشی ہے مو ہے یہ سارے ہی ازلا شکیلیت کے فتنے سے متاثر ہیں آج بھی یہ فتنہ ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اہل علم علماء ذمہ داران مداری اس فتنے کی خطرناکی کو نہیں سمجھ رہے ہیں یہ ارتدادی فتنہ ہے یہ چلتا ہے تو جماعت کی شکل میں تبلیغ کا شکل اپنا ہوا ہوتا ہے لیکن کام ان کا وہ ہوتا ہے کہ الفاظ لیں گے نبی کا اور معنی پہنا دیں گے اپنا الفاظ لیں گے نبی کا اس کا مفہوم بتا دیں گے اپنا اسی کا نام شکیلیت کیا فتنہ ہے اچھا ایک اور مسئلہ ہے آپ کہیں بھی جاتے ہیں اور جا کر کے جیسے پشنگر ہے ایک مثال دیتا ہوں آپ جا کر کے وہاں پہ قادیانیت کے بارے بتا جئے تو لوگ کہیں گے یہاں پہ قادیانی تو آئے نہیں تھی لیکن آپ آکے لوگوں کو بتا دی پتا چلا کہ آپ لوگوں کو قادیانیت دوا دے رہے ہیں یا پھر آپ لوگوں میں جو جانتا نہیں تھا آپ اس کو بھی بتا دی اب لوگوں ڈھوڑنے کے چکران پڑیں گے اب ڈھوڑیں گے کیا کرکات یا نہیں ہے کیا اور زمانہ بھی فتنے کا ہے اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ بڑی سطحی اور تمزور درجے کی ہیں دیکھئے آج کوئی بھی بہن کر بیماری آتی ہے تو سرکار بڑے بڑے بورڈ لگاتی ہے چوراہوں کے اوپر تو پھر تو آپ یہ کہیں گے کہ سرکار نے بیماری پھیلانے کا کام کیا ہے بیماری سے بچانے کا کام نہیں کیا ہے تو تو آپ یہ کہیں گے آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کہیں بیان کیے ہوں یا فتنوں کے بارے بتایا ہوں لوگ کہیں ہوں کہ ابھی تو آپ جانتے ہیں آپ آ کے اس فتنوں کو آپ نے ہا پہ لگا دیئے ہمارے ساتھ میں بہت ہوتا ہے خاص طور پر یہ ڈاکٹر طبقہ ہے مارٹروں کا طبقہ ہے اور اسے وکیلوں کا طبقہ ہے یہ ہمارے وہ افراد ہیں جو پڑھے لکھے ہیں لیکن اسلام کے مزاج سے اور اسلام کے صحیح بیڈراؤنڈ سے جب یہ واقف نہیں ہوتے تو وہ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں لیکن جب انہیں سمجھایا جاتا تو بات ان کے سمجھ میں آتی ہوئی ہے جیسے میں نے ابھی بتایا کہ اگر فتنوں کے بارے میں ہم پہلے سے ان کو بتا کے نہیں رکھیں گے جب وہ شکار ہو جائیں گے تو پھر آپ کیا بتائیں گے اچھا ایک سوال ہو رہا ہے کہ ان فتنوں کا شکار کون لوگ ہوتے ہیں کیسے لوگ ہوتے ہیں یعنی دو عام طور سے بہت مشہور ہے کہ آدمی پاس تعلیمیں ہوتی ہیں اسلامی تعلیم دینی تعلیم یا جیسے بھی ہو کون لوگ اس کے شکار ہوتے ہیں دیکھئے ان فتنوں کا شکار صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے ایمان پر باقی رکھنا اور اسلام پر باقی رکھنا اس ہدایت دینا کون ہو سکتا ہے کون نہیں ہو سکتا بہت سی دفعہ پڑھے لکھے لوگ بھی دکھائی دیتے ہیں لیکن حقیقت جو اس میں تہ میں جائے جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ ان فتنوں کا شکار ہوتے ہیں جو اسلامی معلومات صحیح معنوں میں نہیں رکھتے پڑھے لکھے تو ہوتے ہیں دکھتے ہیں لیکن گرائی گہرائی کے ساتھ جیسا اصول کے مطابق جاننا چاہیے بہت سا نہیں جانتے تو وہ لوگ فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں اچھا ٹھیک ہے حضرت ایک آخری سوال ہے اور وہ تھوڑا یعنی چنون ماحول ہے اس حساب سے یعنی اوٹ کی کیا حیثیت ہے دیکھئے اوٹ کی جو شرعی حیثیت ہے علماء نے جگہ جگہ اس کو بیان کر دیا ہے بتا دیا ہے اور یہ اس کی اہمیت کے بارے میں آپ زیادہ زیادہ پوچھ سکتے ہیں کہ اہم کتنا ہے یہ انتہائی اہم ہے اوٹ کا معاملہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہر حال میں اوٹ کے دن رہ کر کے اور اپنا اوٹ داخل کرے جس جماعت کو بھی دینا چاہیتا ہے لیکن اس میں بہت سارے فتنیں ایسے بھی چلے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کو گھر سے بے دھر کر دیا جاتا ہے دین ہی کے نام پر اور وہ اوٹ دینے سے محروم رہ جاتے ہیں آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اس کا اتنا بڑا خمیازہ مسلم طبقے کو بھگتنا پڑے گا کہ آگے چل کر کے کہیں گے کہ جو ہے وہ لمحوں نے خطا کی ہے اور صدیوں نے سزا پائی کا مستعب بن جائے گا ہم مسلمانوں سے حبیر کرتے ہیں کہ اوٹ کی اہمیت کو سمجھیں اور اپنے اوٹ کے شریح حیثیت کا استعمال کریں اور اوٹ کے دنوں میں سب سے زیادہ ضروری کام یہی ہے کہ اس کے ذریعے سے جو باطل اور فستائی جماعتیں ہیں یا اس طرح کے اگروادی ہیں جو ادھم مچانے والی جماعتیں ان کو اوٹ کے ذریعے سے ہی شکست دے کر کے اور ملک میں امن قائم کیا جا سکتا ہے اوٹ کو جو لوگ بے حیثیت بتاتے ہیں یا اوٹ کے دنوں میں مسلمانوں کو نکال کے ان کے دھر سے کہیں اور بھیج دیتے ہیں یہ ساری ہی باتیں غلط ہیں اور یہ مسلمانوں کو ایک طرح سے در پردہ کاٹنے والی باتیں یاد رکھیے اوٹ کی کوئی حیثیت نہ ہو اور دین کو اہم بتا کرتے ہیں دین کے نام پہ جو الگ کرتے ہیں اس پر آپ نے کہا ہے یہ دیکھئے دین کی اہمیت اپنی جگہ ہے لیکن ہر چیز کا جب وقت آئے تو وہ اہم ہو جائے کرتا ہے اس کو دین کے مقابلے میں نہیں لائے جائے گا نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھیں گے اوٹ دینے کا وقت ہے تو اوٹ دیں گے اس وقت میں اسی کی اہمیت ہے اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اس وقت میں ہم نفل نماز پڑھنے جا رہے ہیں لہٰذا ہم اوٹ دینے نہیں جائیں گے یہ بہت بڑی ہیماقت ہے بہت بڑی غلطی ہے یہ اس کو دین کے مقابل میں لائے ہی نہیں جانا چاہیے یہ تو وہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جو در پردہ باطل لوگوں کا شکار ہوتے ہیں مسلمانوں کو اس کے مقابل دین کے مقابل لائے کر کے اور دین کا سجاؤ دے کر کے ان کو اوٹ سے محروم کر دیتے ہیں یہ ہمیشہ باطل کے گماشتے ہوتے ہیں مسلمان مخلص نہیں ہوتے ہیں یہ جہے ہوتے ہیں یہ جانتے بھی نہیں دین کی حقیقت کیا ہے ہم نے حضرت سے بات کیا بہت اچھا انہوں نے ہر فتنوں کے بارے میں خاص طور سے شکریت کا فتنہ اس کے علاوہ حضرت سے ہم نے اوٹ کے بارے میں جو پوچھا انہوں نے صاف صاف انہوں نے پتا دیا کہ ہر چیز کی ایک حیثیت ہوتی ہے اور خاص طور سے ہندوستان کے اندر کیونکہ اس وقت ہر طرف سے مسلمانوں کو تبوچا جا رہا ہے اور اس کو کاٹنے کوشش کی جاری ہے تو دین کے نام پہ ان کو الگ کر کے اور اوٹ سے ختم کرنا صحیح نہیں ہے بلکہ مسلمان اوٹ کے کانے پہ پورے بڑھ چٹر کے حصہ اور اوٹ کریں کیاورا میں محمد احمد کے ساتھ راشتہ بلدہ سے ہمیں خوشنگر موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی